ناظرین ایک بار پھر سے آپ کا بنی اپ ڈیٹ میں خیر مقدم ہے اور میں حافظ قریشی اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو ہے آج ڈی ڈی سی انتخابات کے جو نومنیشن فائل جو بھرنے تھے ان کی اس کے آخری تاریخ اور یہاں پر کانگریس کی طرف سے جو ہے وہ نومنیشن فائل کر دی گیا ہے اور ہمارے ساتھ سینئر لیڈر گلام حیدر ملیک ہیں کانگریس کی طرف سے ان سے بات کرتے ہیں کیا کچھ کہنا ان کا حالانکہ یہ کیاس لگائے جا رہے تھے کہ نیشنل کانگریس کی کانگریس کا الائنس ہے لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نیشنل کانگریس جو ہے بنی میں الگ الگ انتخابات جو ہے وہ ڈی ڈی سی الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے آہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے سب سے پہلے ملک صاحب آپ کا خیر مقدم ہے بنی اپ ڈیر پر اور کیا کہ اس کہنا چاہیں گے ڈی ڈی سی انتخابات کے لیے کریں بڑا شکریہ قریشی جی آپ کا تو یہاں کافی رول رہا ہمارے اس بنی کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہم جو جو الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں شک نہیں کہ ہائی لیول پہ کوشش ہو رہی ہی تھی کہ الائنس ہو اور ابھی بھی ان کا شاید ابھی بھی ضرور ہے نیشنل کانگریس کیا سر ہم یہ مان کر چلے ہیں کہ نیشنل کانگریس کے جو الائنس کی خبریں تھی جو دعوی تھے وہ جھوٹے نہیں ایسی بات نہیں یہ پہلا فیز تھا تو یہ جو الیکشن انونس ہوئی یہ ہڑ بڑی میں ہوئی ہے میں کہتا ہوں یہ جمہوریت کا بھی جنازہ نکالا ہے اس موجودہ سرگار نے اس کے لیے ایک نوٹیفکیشن نکلتا ہے پنچالیس دن ہوتے ہیں یہ تو انہوں نے بالکل تباہی مچا دی تین دن کا بیچ میں یہ رکھا تو اس میں ہم پوری طریقے سے آپس میں جو مل بیٹھ کے بات کرنی تھی نہیں ہو پائی ہے تو فسٹ فیز میں ہم نے مینڈیٹ اپنے اپنے لیے اور نکل آئے اور کیونکہ آج لاسٹ ڈیٹ تھی اس لیے ہم نے اپنے اپنے فارم بھرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے کینڈیٹس کی مدد کریں اور علاقہ بھی چاہیے علاقے کو بھی چاہیے کہ اچھے لوگ آگے آئیں یہ جرلاللزم سے جیسے آپ کا ایک بہن کی طرح ہے تو ہم سب کٹھے ہوکے اس کی مدد کریں اور ایک اچھا کینڈیٹ ہم یہاں بنی سے نکال ہماری تو ہم ہماری تو ہر ان کینڈیٹ کے سپورٹ رہی ہے جنرلسٹ جو رہتی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو آہ الائنس کی جو خبر تھی جو دعویٰ تھا وہ جھوٹ تھا یہ جھوٹ نہیں ہے ابھی بھی انہوں کا چل رہا ہے چل رہا ہے شاید دوسرے تیسرے فیز میں ہو جائے الائنس لیکن یہاں کا جو ہے ہم اپنے اپنے اس پر لڑیں گے تو صرف آج بھی اگر ہم بنی کی بات کرتے ہیں کٹھوا زلہ کا سب سے پسمندہ علاقہ بنی ہے آج بھی یہاں پر لوگوں کے بیچ میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں دن بدن ان لوگوں کو جو ہے ان مسائل سے جھوٹنا پڑتا ہے خاص کر میں بھندار کی بات کرتا ہوں بھندار میں آج سڑک سولیات سے محروم ہے بھندار آج بھی ہائی سکول سے محروم ہے ہائی سکول سے محروم ہے بھندار آج بھی ہیلتھ سرویس سے محروم ہے بھندار ان ساری سولیات جو ہونی چاہیتے جمہ سولیات سے محروم ہے کیا لے کر کیوں آپ کو لوگ ووٹ کریں کیا ہے آپ کے پاس جو لوگ آپ کو ووٹ کریں جب چھنوے میں میں ایمیلے بنا تھا اس سے پہلے بھی قریشی جی تھوڑا نظر ڈالیے کی علاقے کی حالت کیا تھی اس سے پہلے بھی تھوڑا دیکھئے ہم نے وہ پی ایم جی اسکوائی کے دوارہ ہم نے وہ سڑک چلائی ہے اور ٹپر سے آگے نکل گئی ہے اور پہنچے گی وہ اوپر والا وہ پہنچائے گا وہ ہمارے وقت کی سڑکیں ہیں اسی طریقے ہم نے یہا سب ڈسٹک بنایا ہے یہاں سب ڈیویجن بنائی ہے اسی طرح سب ڈسٹک ہسٹال بنایا ہے اس علاقے میں تحصیل نہیں تھی تحصیل دی ہے یہاں جو ہمارا ایک کالیج تھا وہ ملا ہے کانگرس کی طرف سے اس وقت وہاں بچے جب تو نیشنل کانگرس میں تھے نا آپ جی میں دونوں طرف سے ہوں میں ایسی کوئی آج پھر آج پھر الیکشن الگ الگ کیوں لڑی جاتا ہے یہ تو خیر یہ تو ایک جمہوری نظام ہے اس پہ ہر کسی کو ایک کھلی راہ دی ہے چاہے وہ جیسے بھی کرے جس میں بھی بھلائی سمجھے وہ کر سکتا ہے لڑ سکتا ہے اس میں کاللج نیشنل کانگرس کے ٹائم میں جیہ جیہ وہ اس وقت ہمارے آزاز صاحب تھے میرے پوفیرے بھائی تھے ہم نے ان کو یہ مجبور کیا ہے اور یہاں کاللج دلوایا ہے اس علاقے کو لیکن جو سڑکوں کی بات کی جارہی وہ تو بھاجپا یہ کہہ رہے کہ سڑکوں کے جال ہم نے بچھایا ہے پھر لوگ بوٹ کیوں کرے آپ جب بھاجپا زندہ ہوئی تب وہ اس وقت اس سے پہلے ہم بوڑے ہو چکے تھے ان سڑکوں کو بنا کے اور پراجیکٹ بنا کے اور ٹینڈر بھی ہوئے ہیں دوہزار تیرہ میں یہ تو پندرہ میں گورنمنٹ بنی بی جے پی کی یہاں آج کیا ہے ڈی ڈی سی انتخابات کے لیے آپ کے پاس کے لوگ آپ کو ووٹ کریں دیں گے ایسی کوئی بات کیا دیں گے ضرور ہم ہمیں دیں گے یہاں بنی کی اگر چھنوے سے پہلے کی حالت دیکھیں اور چھنوے کے چھے ساتھ اگر میں صرف کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی بات کرو جمہو کشمیر میں سب سے زیادہ اقدار میں رہنے والی پارٹی دونوں ہے وہ دو پارٹی ہیں نیشنل کانفرنس کانگریس آج بنی میں بھندار اتنا دورداز علاقہ فارفلنگ راکہ وہاں پہ سڑک نہیں وہاں پہ ہرسکینڈریز نہیں وہاں پہ ایڈوکیشن نہیں وہاں پہ ہیلتھ سرویس نہیں پھر لوگ ووٹ کیوں کریں کیوں نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پچاس سال جس وقت آزادی ہوئی تھی تو مجھے چھنوے میں یہاں منڈیٹ ملا تھا پچاس سال کسی نے اس بنی کو نہیں دیکھا تھا ہم نے آکے یہاں ایک تو ہم نے یہاں اس علاقے کو بیک ورڈ قرار دیا کانگریس نے دیا ایسٹی دیا آج ہمارے گدی بھائیوں کو ایسٹی دیا ہے گجر بکروالوں کو ایسٹی دیا ہے یہاں کے سپی برادری کو ایسٹی دیا ہے اور اس میں بہت سار ملا سب کچھ ملا ہے ان کو اور یہ جو رہبر تعلیم سکیم ہے ہم نے اسٹیبلش کی یہاں رہبر سہد سکیم ہے ہم نے اسٹیبلش کی یہاں نوجوانوں کو روزگار میرے ٹائم میں تیرہ سو ملا اس کے بعد بی جے پی کے ٹائم میں کیا ملا دکھائیے مجھے آئی ٹائی کالج ملا میرے ڈگری کالج سب چیزیں ملی ہیں بنی اب پیچھے نہیں ہے قریشی صاحب بنی بڑی ایڈوانس ہے سر میں نے حال ہی میں بندار کا وزٹ کیا ہے سر وہاں پہ لوگ جھونج رہے ہیں ان سولیات سے وہاں پہ آج بھی پالکی کے ذریعے لوگوں کو بنی پہنچانا پڑتا ہے مریضوں کو وہاں پہ ہائر سکنڈری میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے لوگ یا بنی آنا پڑتا ہے یا وہ ٹپر جانا پڑتا ہے وہاں کے لوگ آج بھی ان کے پاس ساری سولیات نہیں ہیں اور وہ لوگ جو ہیں پریشان ہیں آج بھی آپ کس کون بدلاؤں کی بات کرتے ہیں یہ بی جے پی سے پوچھئے جن کو یہاں ملا ہے بھاج پہ تو سر ابھی آئی نا بھاج پہ تو ابھی آئی دس سال ہوگی ہے دھائی سال بھاج بھاج پہ کے کاریاں کار رہا ہے دس سال ہوگی ہے بی جے پی یہاں ہے یہ دوسرا ٹین اور ہے ان سے پوچھئے جو میرے ٹین اور میں وہ ہم نے چلایا ہے وہ چلا ہے بھاج پہ تو کہتی ہے ہمارے کام نہیں وہ آپ خود جانتے ہیں کہ کیا ہے بھاج پہ کے پاس سبھی جانتے ہیں سبھی سبھ لوگوں سے پوچھئے میرا سوال پھر سے آخری یہی رہے گا ملی صاحب کی ڈی ڈی سی انتخابات کے لئے لوگوں کے لئے آپ کے پاس کیا ہے بہت کچھ جس کے لے کر لوگ آپ کو ووٹ کریں جی اب بہت کچھ ہے کیا ہے وہ لوگ وہ لوگ خود جانتے ہیں کہ کانگرس اور نیشن کانفرس نے کیا دیا ہے ان علاقوں کو وہ خود جانتے ہیں لوگ یہاں کون پوچھتا تھا اس علاقے کو یہاں آرمت وہاں گئی نہیں وہاں بھی ہے وہاں دھوخہ کیا ہے ان لوگوں نے وہاں رات کے ایک دو بجے یہ سیٹوں کا انہوں نے رزلٹ نکالا ہے وہ تو سیدھا سیدھا جمہوریت کو بھی کھا گئے وہ تو سیدھا سیدھا ڈیموکریسی کو کھا گئے وہ سیدھا سیدھا جوڈیشری کو کھا گئے ہیں وہ سیدھا سیدھا آج یہ جو ہمارے ایک لوگوں کا رجحان تھا وہاں کا وہ دیکھئے یہ تو صرف انہوں نے ہرہ پھیری کی اور الیکشن کمیشن کو ہائی جیک کر کے انہوں نے کیا ہے ایک سوال سر میرا پھر سے رہے گا آپ کے لئے جب اے ڈی سی کی پوسٹیں آئی اے ڈی سی کو جب بٹھایا گیا سوری اور بسولی کو اے ڈی سی کا درجہ بلاور کو اے ڈی سی کا درجہ یہ بھاچپا کے کاریکال میں ہوا لیکن بنی کو نظر انداز کیوں وہ اس وقت بی جے پی کا رول تھا بھائی میرا تو رول ہی نہیں تھا میں نے اس کے لئے کیا اس کے لئے اگر آپ کا امیدوار جیت کر آتا ہے کیا اس کے لئے لڑائی لڑی جائے گی اس کے لئے لڑیں گے یا پھر سے لوگوں کو بنی کے لوگوں کو جس طرح سے نیشنل کانفرنس ہو یا کانگرس ہو یا بھاچپا ہو لگاتار نظر انداز کیا ہے آپ پر لو آج یوا بے روزگار ہیں آج سڑکوں آپ بجے بے میں سے پوچھئے انھ کے ٹین اور میں ایڈی سی بنے میرے ٹین اور میں سب جم بنی کی تھی سب ڈ سٹ یہ جو ہم نے لیا تھا لوہی ملا ہور میں بھی لیا تھا اور بنی میں بھیacial تھا اور آج جو ایڈی سی بنا کہاں بلا آر کا وہ میرےեی و jiھے وہ ایڈی سی اگر بلا آر بنا وہ ایس ڈی ام کہاں کا لوہی ملا ہر کا وہاں جائے بورڈ دیکھئے ایس ڈی ام لوہی ملا ہر ہیڈ کواٹر بلاور اس کو اے ڈی سی بنایا ہے وہ میری دی ہوئی چیز ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہم نے اتنا کام کیا ہے اس کام کی وجہ سے ہمیں ووٹ ضرور ملے گا اور لوگوں میں پورا اس کا وہ ہے ہر لوگ جانگتے ہیں لگے آپ نے تو بتایا نہیں کہ ہمارے پاس جنتے کے لئے دینے کے لئے کیا ہے جس کے لئے لے کر منیفرسٹو میں جس کو لے کر جو ہے جنتہ ہمیں ووٹ کری وہ تو اب بتا نہیں رہی ہیں صرف آپ کیا رہے ہیں کہ لوگ ووٹ کری نہیں اگر دیکھئے بی جے پی سے آپ نے کتنا پوچھا کتنا لیا آپ نے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے آج سب ڈسٹرک ہسپتال دیا میرے ٹائم میں آپریشن ہوئے سرجن یہاں تھے آج ہے کہاں کوہتین ڈاکٹر ہیں وہ ایم بی بی ایس بچارے ہے کہاں ڈگری کالج ملا یہاں سرطلی میں بڑھ رہا ہے کس نے دیا یہ سب کو پتا ہے بلاک باگ بلانبی آزاد کا ٹائم جیہ جیہ وہ وہ بھی کانگرس تھا کانگرس تھے وہ میں نے لیا ہے میں نے کہا تھا میں جائن کروں گا اگر آپ ڈگری کالج ہمیں دیں گے وہ لیا ہے ہم نے اور ملا ہے ہمیں اسی طریقے سے آئی ٹائی بنا یہاں وہ بھی میرے ٹائم ہے وہ پیچھے چل رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے ٹورزم یہاں چلایا جاؤ دیکھئے چھے کروڑ یہاں لگا اور تین کروڑ سرطل میں لگا ہے آج کیا لگا یہاں کا ڈائیوٹ ہوا ہے پیسہ اور سندری والا وہاں بلاور میں لگا ہے کیونکہ وہاں کے ڈپٹی سی ایم تھے وہ نرمل جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرا آخری سوال یہی رہے گا کیا سر بھنڈار کے لوگوں کو جو آج جن سہلیات جو نہیں مل پا رہی کا مل پائیں گی بھنڈار کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے میرے دھوکھا ہوگا یہ سنیے وہاں بجلی میں نے یہاں چمام گاؤں کراس کر کے بھنڈار میں کیونکہ انہوں نے مجھے ایک سوال رکھا تھا وہاں کہ یہاں ہمارچل میں بجلی پہنچا نا سویدان نہیں ہے سر آپ پھر وہی بات سویدان نہیں ہے سویدان نہیں ہے سویدان نہیں ہے سڑکے کہاں سڑکے نہیں ہے سڑکے کہاں کپر سے پیچھے دیکھیں بتالیس کلومیٹر سروے ہوا ہے ڈوڈوری وہاں گئے ہیں آپ بندار سے پیچھے وہ نالا وہاں گیا ہوں میں وہاں تک وہ سروے ہے اور یہ سڑک بن رہی ہے جائے گی اگر مجھے موقع دیا ہوں کیوں ہیں وہاں کیوں نہیں ڈاکٹر ہیں ہیں ڈسپنسری ہے اب وہ ان کی کمی ہے میرے ٹائم میں ڈاکٹر تھا وہاں چلے یہ بہرحال آروب پرتی آروب جو ہے لگتے 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 رہتے ہیں لیکن یہاں پر ایک طرف کہا یہ جاتا تھا کہ بھاچپا سوری نیشنل کانفرنس کانگریس کا الائنس ہے لیکن دوسری طرف سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نیشنل کانفرنس کانگریس جو ہے الگ الگ انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے اور کئی نہ کئی جس طرح سے لگتار آم لوگ جو ہیں بنیادی سولیات سے محروم ہو رہے ہیں چاہے وہ سڑک سے ہو چاہے سڑک سولیات سے ہو چاہے وہ بجلی اور پانی اس کو لے کر رہا ہوں چاہے ہیلتھ اور اجوکیشن لے کر رہا ہوں آج بھی بندار کے لوگ بہت پریشان اور وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان سبھی پارٹی کے لیڈوں کے لوگوں کو جو ہے اس علاقے کے ساتھ ساتھ نظر انداز کیا ہے اس کے ساتھ بنی سے میں حافظ قریشی بنی اپ ڈیٹ کے لیے